بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نیوی لوگ ویڈیو میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو تین بہت ہی اہم اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں وہ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہے ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک سو ترک پنسی زائز سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہے وہ کونسی سڑک ہے وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اور ایک پنجاب کے شہر لہور میں ایک سرکاری طور پر ہسپیٹل بننے والا ہے کینسر کا اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اور ایک سب سے اپ ڈیٹس ہے کہ لہور کے اندر ہی ایکو فرنڈلی بسیز جوانا وہ بھی یہاں پہ چلنے والی ہے تو یہ سب اس ویڈیو کے اندر میں مکمل طور پر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تو پھر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اچھا سب سے پہلے جوانا میں آپ کو یہاں پہ ایکو فرنڈلی بس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہی سے ہم نے اس کا سٹار لیا پھر اس کے بعد اس کے بعد جو سب سے اہم جو خبر ہے نا وہ ہے کینسر ہسپیٹل کے حوالے سے کہ وہ لہور میں ایک نیا بننے والا سرکاری طور پر اس کے بارے میں بھی بڑی زبردست اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو جائے انفرمیشن آپ کو بتا لوں کہ ایکو فرنڈلی بس ہے کیا تو پہلے وہ جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ہسپیٹل کی طرف آتے ہیں اور آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر جوانے اس کا پتہ چل جائے اچھا ایکو فرنڈلی جو بس جو ہے یہ الیکٹرک بس ہے اور اس کو بیسیکلی جو لانچ کیا گیا ہے وہ اس وقت سے کہ لہور کا جیسے کہ آپ جانتے کہ لہور اس وقت دنیا کے علودہ ترین شہروں میں یعنی ٹوپ ٹین کے اندر لہور شامل ہے سموکی جوانا علودگی کی وجہ سے اور یہ سب کوئی سموکی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس اس لئے میں ایک نگران پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو جوانا ہم یہ ایکو فرنڈلی بسے لہور کے اندر چلائیں گے اور انہوں نے اس کی مذہوری بقاعدہ دی تھی لیکن اب چونکہ جو وہ نگران حکومت چلی گئی ہے اور اب اس کے اوپر جو ایکشن لے رہی ہے وہ پنجاب حکومت مریم نواز کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان بسوں کو اب رور پر چلائے جائے گا اور ہر حال میں اس کو چلائے جائے گا اس مقصد کے لئے چھے کمپنیوں نے پری کوالی فیکیسیشن کے لئے کاغذت بھی جمع کروا دیے ہیں اور ورلڈ بینک کے پنجاب گرین ڈویلپرن پروگرام کی تحت الیکٹرک بسے درامت کرنے کا بھی پلان بنایا گیا ہے اور اس مقصد کے لئے جو ورلڈ بینک ہے وہ پاکستان کو تقریباً تین اشاریہ پانچ عرب روپے اس کے لئے وہ جوانا وہ دے گا ورلڈ بینک اس مقصد کے لئے ایکو فرنڈی بسے چلانے کے لئے تین اشاری پانچ عرب روپے جوانا ورلڈ بینک پاکستان کو دے گا اسپیشلی اس کو پنجاب حکومت کو کہ وہ چلائے اچھا میں اس میں ڈیٹیل بتا دوں آپ کو کہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس میں ستائیس بسے درامت کی جائے گی پہلے مرحلہ میں ستائیس بسے آئے گی جن کی جو گارنٹی ہوگی نا وہ ٹوٹل بارہ سال کی ہوگی اور اس کے ساتھ بسوں کی مرحمت کے لئے ٹول کٹس بھی منگوائی جائے گی یہ ساری چیز اس کے لئے منگوائی جائے گی اور جو یہ منصوبہ ہے نا جیسے یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد مزید اور بسے بھی منگوائی جائے گی اور اس بسوں کی اندر اگر میں بتا دوں کہ اس کے اندر بیٹھنے کی گنجائش کتنی ہے تو وہ تقریبا پچاس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ایک بس کے اندر اور ان بسوں میں روزانہ جو ہوں گے نا وہ چھ ہزار مسافر جوانا سفر کر سکیں گے اور یہ لاہور کے جوانا مختلف رور پر یہ بس چلا کرے گی لاہور کے اندر باقی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو سرکاری طور پر لاہور کے اندر ایک کینسر کا ہسپیٹل بننے لگا ہے اس میں آپ کو میڈیسن کے بارے ہی بتاؤں گا کہ میڈیسن کی کیا پوزیشن ہوگی وہ کیسے ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض وہاں پر پیشنٹ ہوں گے ان کی جو رشتے دار عزیز و کارب آئیں گے اعتمارداری کے لیے ان کے لیے الگ سی بلڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے وہ کیا بلڈنگ ہوگی وہ بھی بتاؤں گا تو پھر آپ دوسری اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں تو آئیے گا ہمارے ساتھ ہی اب ہماری ویڈیو کی جو دوسری لیٹس اپ ڈیٹ ہے یہ ہے پنجاب میں سرکاری طور پر کینسر کا ہسپیٹل تو یہ اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے بعد جو میں بتاؤں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کہ اس وقت جوانا لہور میں منظوری مل چکی ہے تمام سرکوں کی اور کسی چیز کے لیے اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ منظوری دی جاری ہی ہے اس کے اوپر ورکنگ کام ہو رہا ہے تو پہلے یہ جانتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو پورے پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے کرسٹیکشن کا وہ بھی آپ کو مکمل طور پر بتاتا ہوں اچھا اب پنجاب میں سرکاری طور پر ایک ہسپیٹل بنایا جا رہا ہے یہ ہسپتال کینسر کے مریضوں کے لیے ہوگا اور کینسر کے مریضوں کے لیے یہاں پر تمام عدویات بھی مفت ملے گی یہ ہسپیٹل کہا پر بنے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہسپیٹل جو کینسر کا ہے سرکاری طور پر جو بن رہا ہے یہ لاہور کے اندر ویلنشیہ ٹاؤن کے پاس بنایا جائے گا ایک تو یہ اس کی اپ ڈیٹ ہے اور اس سلسلے میں مریم نواز نے اس علاقے کا وزیڈ بھی کیا اور جہاں پر یہ ہسپیٹل اس وقت ویلنشیہ ٹاؤن کے پاس جو جگہ دیکھی گئی ہے وہاں پر تمیر کیا جائے گا وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے وہاں کا وزیڈ بھی کیا اور ہسپتال کے لیے دنیا کے ٹوپ جو ڈاکٹر ہے ان کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ کیا کہ اس ہسپیٹل کے اندر دنیا کے ٹوپ جو ہوتے ہیں نا فیلڈ کے اندر تو ان کا جو ہنہ خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اس ہسپیٹل کے اندر وہ خدمات جو ہنہ دیا کریں گے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریضوں کی جو اعتمارداری کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار ہے یا ان کی اپنے خاندان کی فیملی کے جو لوگ ہیں بہن بھائی اگر وہ وہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ایک ہوتل بھی تعمیر کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ سٹے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ میں نے آپ کو ہسپیٹل کے حوالے سے بتا دی کہ لاہور کے علاقے ویلنشیئر ٹاؤن میں وزٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر یہ ہسپیٹل بنایا جائے گا ساتھ چیز کے ساتھ ایک ہوتل بھی بنایا جائے گا جو مریض کی آیادت کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوں گے اب چلتے ہیں ہم دوسرے اور تیسرے اپ ڈیٹ کی طرف کہ اس وقت پنجاب میں جو کنسٹیکشن کا کام ہو رہا ہے وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے ان کو آرڈر ایشو کر دی ہیں کہ اس پر جلدہ کام مکمل کیا جائے اور رپورٹیں انہوں نے مانگ لی تو چلتے ہیں ہم تیسرے اپ ڈیٹ کی طرف اس ویڈیو کی جو تیسری سب سے اہم اور سب سے اپ ڈیٹ اور اس ویڈیو کی یہ آخری اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیراعلا پنجاب نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں بہت ہی بڑے بڑے فیصلے کیا گئے ہیں جس میں سب سے جو بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ روڈ بریج کی تمیر وہ بحالی کے لیے سروے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنی ٹین کو کہ جلد سے جلد جو انا سروے کو مکمل کیا جائے کہ کونسی جگہاں پر روڈ بننا ہے بریج بننا ہے یا فلائیور بننا ہے اس کا سروے جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم اور پھر ان کو جو انا وہ بتا دیے جائے کہ یہاں پر یہی چیزیں بننے والی تو وہ اس کان کو جلد سے جلد مکمل کیے جائے اس کے علاوہ چھے ماہ میں پنجاب کی ایک سو ترپن سے زائر یعنی ون فیفٹی تھری چھے ماہ میں پنجاب کی ایک سو ترپن سے زائر سڑکوں کی تمیر مرمت مکمل کرنے کا جو انا وہ حدف بھی ان کو ملا ہوا ہے کہ یہ ایک سو ترپن سے زائر سڑکوں کی تمیر اور مرمت آپ نے مکمل کرنی ہے اور اس کے علاوہ پانچ جو اہم سڑکیں ہیں اس پر ایکسپریس ویب بنانے کا بھی حکم مل گیا ہے پانچ اہم سڑکوں پر اور اس کے علاوہ جو سب سے دور اور جو اپ ڈیٹ ہے اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملتان ویہاڈی روڑ سمیت دیگر سڑکیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنانے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک جو اہم آپ جتنی بھی سڑکیں بغیرہ بناتے ہیں یا فلائیوور بناتے ہیں اس کے لئے جو بجٹ ہوتا ہے وہ حکومت نہیں دیتی بلکہ یہ پبلک جو اہم دوسری کمپنیاں دیتی ہے اور پھر ان کو یہ چیز کا جب وہ بن جاتا ہے روڑ فلائیوور یا کوئی بھی چیز ہو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڑ کے تھرو چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو پھر اس کا ٹھیکہ مل جاتا ہے اس کے اوپر پھر وہ ٹیکس لگاتے ہیں جیسے رنگ روڑ کے اوپر ٹول ٹیکس لگا ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتا ہے وہ لوگ بناتے ہیں پھر اس کے مطابق ان کو ٹھیکہ مل جاتا ہے بیس پچیس سال یا جتنے بھی سال کا ہوتا وہ ایگریمنٹ کے مطابق ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جوانا یہ سارا کچھ یہ بن رہا ہے تو یہ تو اس ویڈیو کی جوانا اہم ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لایے کمنٹ شیئر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں آل کے نوٹفیکشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ